اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و حبیب الہی العالمین اب الزحراء محمد و اہل بیته طیبین الطاغرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العلي العظیم ناظرین محترم ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ تعالی کی حمد و سنہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان متحر پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقا اس پروگرام کو ہم نے علامت سوال کے ساتھ شروع کیا گزشتہ ہفتے ہم نے تمہیدی گفتگو کی کہ انسان اس دنیا میں بے مقصد بے معنی پیدا نہیں ہوا ہے اور اس کے اپنے مقصد کو اگر وہ پورا نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ ناکام اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس کا مقصد اپنے پروردگار کو پہچاننا اور اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے قانون اور اس کے دین پر عمل پیرا ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام نام کے دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کے لیے محنتیں اور مشقتیں کی وہ اللہ کے آخری نبی کے ہاتھوں مکمل ہوا اور قیامت تک کے لیے وہ دین نجات کا واحد ذریعہ بنا اور انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے اسی دین کے ذریعے سے ہوتے رہے جو لوگ اس دین کو اپنا کر چلے وہ لوگ کامیاب ہوئے اور جن لوگوں نے اسلام کو نہیں اپنایا وہ ناکام ہوئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری حیاتِ طیبہ کے دنوں میں صحابہ کرام کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ فرمایا خطرہ کیا تھا خطرہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم اپنی اصلی حالت پر نہیں رہ سکو گے اور امت میری تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی بہتر فرق جہانمی ہوں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا یعنی اکثریت میرے امت کی جہانم میں جائے گی اور اقلیت میرے امت کی جو کہ صرف ایک مذہب اور ایک قوم کے سوا ایک فرقے کے سوا نہیں ہوگی وہ جنت میں جائے گی خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس نجات دہندہ فرقے کی تلاش کرنی ہے تحقیق کرنا ہے جستجو کرنا ہے اور یہ کہے کہ خاموش اپنی حالت پر باقی نہیں رہنا ہے کہ میں تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں یا سنی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں سنیوں میں بھی بہت سارے جو مسالک ہیں اور وہ کہے کہ میں جس حالت میں ہوں اسی پر رہوں گا میرے آباؤ اجداد کے مسلک پر باقی رہوں گا اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بات انسان کو ڈبو دے دیتی ہے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے اب تحقیق ہر کوئی نہیں کر سکتا دنیا داری اس قدر انسان کو گھیرے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی تحقیق کی راہ پر چل نہیں سکتا ہم نے نیت کی نیت خیر ارادہ کیا نیک کہ تحقیق جو ہم نے کی اس کو پوری امانت داری کے ساتھ آپ کے حوالے کریں اور آپ گھر بیٹھے ان تحقیقی دستاویز کو اصول کریں جو آپ کو صحیح لگے اس کو اپنائیں اور اگر آپ اپنے اور خدا کے درمیان کسی چیز کو صحیح نہیں جانتے ہیں تو اس کو ترک کریں تمہیدی گفتگو میں حرض کیا تھا ہم نے کہ ہر کسی کو احد کرنا ہے کہ میں تعصب کا چشمہ دیکھ کر کے پہن کر کے چیزوں کو نہیں دیکھوں گا بلکہ تعصب کی اینک اتار کر کے غور سے سنوں گا جیسے کہ قرآن مجید نے تعریف کی ہے ان مسلمانوں کی کہ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور جو بہترین ہیں اس کو وہ اپناتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں اگر ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام کو کوئی لگاتار دیکھے گا اور مجھے امید قوی ہے کہ تعصب کی اینک اتار کر دیکھے گا تو یقیناً اسے یہ دستاویز تحقیق کے دستاویز بہت مفید ثابت ہوں گے اور وہ ہمارے حق میں دعا کرے گا قیامت کے دن شاید میں اپنی نجات کا سامان اسی پروگرام کو قرار دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بنو کہ اے سرکار دو عالم آپ کی امت میں تہتر فرقوں اور پھر ایک فرقے کے جو نجات پانے والا تھا اس پر حقیر نے تحقیق کی اور میں نے امت کے سامنے اس تحقیق کو پوری امانتداری سے بغیر کسی تعصب بغیر کسی حدھرمی اور ضد کے میں نے پیش کر دیا جس سے کچھ لوگ یقیناً راہ راست پر آئے اور کچھ لوگوں نے اپنی زد پر اکتفا کی اور اڑے رہے یہ اپنی طرف سے شاید نجات کا سامان ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں تمہیدی گفتگو کے بعد آج میں بہت اہم آغاز کرنے جا رہا ہوں پروگرام کا پہلا تمہیدی پروگرام کے پہلے تمہیدی پروگرام کے بعد یہ دوسرا پروگرام ہے جو باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف رما دمائے اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے تو اس سے ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ تہتر کے تہتر فرقے مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں اسلام کے دائرے سے جو باہر نکل گئے ہیں ان کو ہم انتہتر میں نہیں گن سکتے ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں مذاہب اور عدیان موجود ہیں کہ جو اسلام سے کسی طرح سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتے لیکن جو دین اسلام ہے اس اسلام کے دائرے میں تہتر فرقے ہوں گے ایک بات کلیر ہو گئی کہ within مسلم نیشن مسلمانوں کی خود اس دائرے کے اندر یہ فرقوں کا وجود ہوگا یہ تیہ ہو گیا تو پھر مسلمان کسے کہتے ہیں یاد رکھئے کہ اسلام شہادتیں کے پڑھنے پر انسان حاصل کر لیتا ہے کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی گواہی دے دے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے وہ مسلمان ہیں اب مسلمان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقیدہ کیا ہے جو پورے کے پورے امت مسلمہ پر محیط ہے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں دیکھئے جب قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو بیسک اسلام کی جو فنڈیمنٹلز ہیں ان فنڈیمنٹلز پر ایمان ایمان لانے کو مسلمان کہا جائے گا اور جو ان فنڈیمنٹلز پرنسپلز کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا اب وہ جو قرآن نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کو جن پر ایمان لانا چاہیے اکھٹا فرمایا ہے تو وہ ایک آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 136 سورہ نسا آیت نمبر 136 توجہ کیجئے گا جو میرے سکرین پر ہے کمپیوٹر کے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے صاحبان ایمان آمنوا باللہ ورسولہ سچے دل سے ایمان لیاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ دو چیزیں ہو گئیں تیسرے والکتاب اللذی نزل على رسولہ اور اس کتاب پر بھی ایمان لیاؤ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اور وہ ہے قرآن مجید یہ تین چیزیں ہو گئیں والکتاب اللذی انزل من قبل اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لیا ہو وہ گئیں چار چیزیں وَمَنْ يَكْفُرْ اور اگر کوئی کفر کرے انکار کرے اللہ کا وَمَلَائِكَتِهِ معلوم ہوا کہ ملائکہ پر بھی ایمان لانا چاہیے یہ ہو گئی پانچویں چیز وَكُتُبِهِ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا چاہیے ہو گئی چھٹی چیز وَرُسُلِهِ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک ان سب پر ایمان لانا چاہیے ہو گئی یہ ساتھویں چیز وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر روز آخرت پر بھی ایمان لانا چاہیے ہو گئی آٹھویں چیز ان تمام موارد پر جو ایمان لائے اسے مسلمان کہتے ہیں اور دائرہ اسلام میں وہ آتا ہے جب دائرہ اسلام میں آتا ہے تو اس کا حکم ظاہری یہ ہے کہ وہ پاک ہے نجس نہیں ہے اس کے ساتھ مسلمان بھائی چارہ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا رشتہ قائم کریں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اور اگر ان ساعت موارد سے ہٹ کر کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا لَمْ بَعِيدًا کہ وہ بہت دور گمراہی کے گمراہی میں بہت دور چلا گیا ہے یعنی بہت زیادہ گمراہی ہو گئی اور وہ پھر دین سے نکل گیا ہے اب آئیے توجہ کیجئے اسلام مسلمان وہ ہے کہ جو ان چیزوں پر ایمان رکھے کس پر دورا دیتا ہوں اس آئے کریمہ کی روشنی میں ایک اللہ کی وحدانیت پر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر تین قرآن مجید پر چار آسمانی دیگر کتابوں پر پانچ ملائکہ پر چھ دیگر تمام رسول پر اور سات روز آخرت پر ان سات چیزوں پر جو ایمان لائے اسے مسلمان کہتے ہیں اب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا ہے اس کا کم سے کم اثر یہ ہے کہ وہ کافر نہیں کہلا سکتا باقی جتنے بھی بعد میں اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات کی وجہ سے فرقے بنے ہیں اب اسلام کی یہ بنیاد سات چیزوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے اور اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور اگر کوئی کافر مسلمان کو دوسرا مسلمان کہتا ہے تو وہ کفر اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے احادیث کی روشنی میں میں ارز کر رہا ہوں میں احادیث بھی اس لیے آج پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد اس پوری تحقیق میں یہ نہیں ہے کہ ایک فرقے کو جو جنتی ہے اس کو ثابت کرنے کے بعد ہم بہتر کو کافر قرار دے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صرف ایک جنت میں جائے گا اور باقی بہتر جہانہ میں جائیں گے لیکن کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے دوسرے مسلمان کے بارے میں کافر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ نجات صرف ایک مسلک کے لئے ہے باقی مسالک ضرور وہ جہانہ میں جاتے ہیں اور کون ہے جہانہ میں جائے گا اس کا فیصلہ ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی ہم بتانے نہیں جا رہے ہیں کہ کسی بھی فرقے کو جو مسلمان ہے اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو ہم کافر قرار دیں نہیں ہرگز ایسا بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں تو اتحاد بھی ہوگا محبت بھی ہوگی بھائیچارہ بھی ہوگا لیکن آپس میں بیٹھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تہتر میں وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو نجات پانے والا ہے اور بہتر جو فرقے جو جہانم میں جا سکتے ہیں وہ کون ہے ہم صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اہل سنت اور اہل تشیعیو کے جتنے بھی ذمہ دار علماء ہیں سب نے مانا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے شہادتیں کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کرنے والے جو اہل قبلہ ہیں ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا پہلا حوالہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں مجمع الزوائد میں ہے مجمع الزوائد ایک کتاب آپ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد یہ کتاب ہے الحافظ نورودین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری یہ اٹھ سو سات ہجری میں وفات پانے والے ہیں پہلی جلد ہے المجلد الاول اور اس کے اندر صفحہ نمبر ہے ایک سو ون چالیس اور باب ہے باب لا یکفر احد من اہل القبلة بدھم کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو اس کے گناہ کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ٹہرا سکتا ہے یہ اس کا پورا باب انہوں نے باندھا ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم قفو 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 عن اہل لا قفو کیوں کیوں اسے اسے کہ اگر کوئی لا الہ اللہ پڑھنے والے کو کافر کہے گا تو وہ کفر اسی کی طرف لوٹے گا اور وہ کفر سے زیادہ قریب ہو جائے گا کہتے ہیں علامہ حیثمی کہ رواہ تبرانی فی القبیر قبیر میں تبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے وفیہ اضحاد بن حمرہ عن علی بن زید وقد اختلف فی الاحتجاج بہیما خیر یہ ایک حدیث ہو گئی اور مجمع الزوائد زوائد کی ایک اور جلد ہے آٹھویں جلد اس میں ایک اور حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ ہے جناب مجمع الزوائد اس کو دیکھ لیجئے مجلد الثامن آٹھویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے ایٹی نائن اور حدیث نمبر ہے تیرہ ہزار پندرہ تیرہ ہزار پندرہ حدیث ہے وعن ابی ذر غضوان اللہ تعالی علیہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم یقول کہ فرماتے ہیں کہ حضور سے ہم نے سنا کہ فرمایا لا کفر کفر الزام دے کہ وہ کافر ہو گئے مگر یہ کہ واقعا تم اس کو مرتد پاؤ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اسی کی طرف لوٹے گا رواہ احمد یہ احمد نے بھی اپنے مسند میں احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل انہوں نے اپنی کتاب میں مسند میں اس کو نقل کیا اور بزار نے بھی نقل کیا اور اس کے جتنے بھی حدیث میں راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں ایک اور حدیث اسی کے زہل میں دیکھ لیجئے تیرہ سو سولہ حدیث نمبر وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اذ قال الرجل لأخی یا کافر فہو قتلے اگر کوئی اپنے بھائی کو کہے کافر اے کافر تو حقیقت میں گویا اس نے اس کو قتل کیا ہے گناہ اس کے قتل کرنے کے برابر ہے رواہ البزار ورجال ثقات جتنے بھی اس کے رجال ہیں وہ ثقات میں سے ہیں یعنی ثقہ ہیں اس کو نیچے دیکھئے اس کو احمد بن مصند نے نقل کیا ہے مصنف میں مصنف نے زوائد المصند میں بھی نقل کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار بیس میں اور تبریزی نے مشکات المصابی میں بھی لکھا ہے اور بغوی نے بھی شرح سنہ میں اس کو درج کیا ہے بارال اہل سنت کے اور اہل تشیع کے یہاں معتبر یہی ہے کہ جو اہل قبلہ اور جو لا الہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ ہرگز کافر نہیں کہہ سکتے ہمارے علماء نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ظاہری کلمہ پڑھ لے لا الہ الہ اللہ محمد رسول اللہ اور روز آخرت پر اس کا ایمان ہو تو اسے آپ کافر کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے باقی تمام گناہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن کفر کا الزام اس کو ہم دے نہیں سکتے اور اس بات کو واضح کرنے کے لئے میں یہاں پر اپنے صاحب عروت الاثقاء جو بہت معتبر اہل تشیعوں کے یہاں ان کی عبارت پڑھ سنا رہا ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہے کسی کو مسلمان جانے کے لئے کہ اگر کوئی کافر ہے تو وہ شہادت ہے ان کا اظہار کر دے اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ دل سے پڑھ رہا ہے یا صرف زبان سے پڑھ رہا ہے اگر معلوم ہو کہ یہ دل میں کچھ رکھتا ہے زبان پہ کچھ رکھتا ہے تو پھر اسے تو آپ مسلمان نہیں کہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ دل میں اس کے کیا ہے لیکن زبان پر اس نے کہ دیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے اب آئیے آگے علامہ مجلسی کہ کوئی ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو ظاہر کرے اور جو اسلام کی ضروریات ہیں اس کا انکار بھی نہ کرے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ تو اسلام کی ارکان ہے اس کا انکار نہ کرے فلا یشترت فی ہے ولایت آئیمت علیہ مسلم آئیم معصومین کی ولایت کا ماننا مسلمان ہونے کے لئے شرط نہیں ہے وہ تو مومن ہونے شرط ہے اور باقی تمام چیزیں بعد میں بتائیں گے فی الحال وہ مسلمان ہے اور کسی طرح سے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے ولا اقرار القلبی نہ اقرار قلبی کی بھی ہمیں ضرورت ہے نہیں زبان سے جاری البتہ جو ناسبی ہیں کھلم کھلا اہل بیت اتھار پر لانتان کرتے ہیں یا غلو کرتے ہیں جو غالی ہیں وہ البتہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں یہ علمہ مجلس کی ہم نے عبارت پڑھ کے سنائی تو ہمارا نزدیک مسلمان وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے البتہ ملہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں یہی بات دوسرے انداز میں بیان کی اس کو بھی توجہ سے سنیے گا یہ شرح فقہ اکبر ملہ علی قاری کی عبارت ہم کسی بھی اہل قبلہ کو جو قبلے کی طرف کھڑے ہو کے مو کر کے نماز پڑھتا اس کو ہم کافر نہیں ٹہرا میں ایک بات آج واضح کر دوسری بات کی طرف آوں فرمایا کہ کفر یہ ہے کہ کوئی بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے پیش کیا ضروریات دین اس کا وہ انکار نہ کرے تو کافی ہے وہ پھر وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے اور اس اعتبار سے کسی کو بھی جو اہل قبلہ ہے کافر نہیں کہا جا سکتا یہ فخر الدین رازی کا کہنا ہے تو اس اعتبار سے اور ایک عبارت ہے چلیے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں اب آئیے واپس میری طرف بات اصل میں یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادتین کافی ہے ضروری آخرت پر ایمان ہے اب وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے دل میں کچھ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے نزدیک وہ پاک ہے ہم اس کو بھائی جیسا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں اور ہماری فق میں تو پابندی بھی ہے اس کی سلسلے میں باقی چیزوں کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ان سات چیزوں میں سے آپ نے دیکھا کہ نہ صحابہ پر ایمان لانے کی بات کسی طرح کی کوئی ایکس ایکسٹرا وہاں پر کنڈیشن نہیں مسلمان ہونے کے لئے تو ٹھیک ہے اب انہی مسلمانوں میں تہتر فرقے ہو گئے بنیادی طور پر ہم ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں بھائی سمجھ کر بیٹھیں پیار سے محبت سے ایک دوسرے کی بات سمجھیں لیکن تحقیق بھی کریں کیونکہ ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے باقی جو بہتر ہیں وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتے ہیں ہم بتاتے نہیں ہیں کہ کون جہنم میں جائے گا ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن تہتر فرقے ہیں اس میں سے ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائیں گے حدیث واضح ہو گئی ہے اہم نکتے کی طرف اشارہ کی آئے کہ اکثر لوگ اب بہتر جہنم میں ایک جنت میں تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کی جو میجارٹی ہے وہ جہنم میں جائے گی اب آئیے بعض لوگوں نے اس کی اپنے مرضی سے تفسیر کرنے کی کوشش کی ہیں غور سے میری بات پر مسلمانوں میں سب سے بڑی جماعت جس کے اندر بہت سارے مسالک اور مذاہب اور فرقے پیدا ہوئے اہل سنت والجماعت اور اس اہل سنت والجماعت کے امبریلہ کے نیچے اس ایک بڑے ٹائٹل کے نیچے بی سیوں فرقے بنے ہیں لیکن سب ایک ہی ٹائٹل کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اہل سنت والجماعت وہابی بھی سلفی بھی اور دیوبندی بھی اہل حدیث بھی بریلوی بھی اور پھر سوفی بھی سوفیوں کے اندر بھی مختلف چھوٹے چھوٹے شعبجات موجود ہیں اسی طرح پھر ان کے اندر بھی بریلوی مکتب فکر کے اندر بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں اور وہ فرقے ہیں ہم ان فرقوں کی طرف نہیں جاتے کسی کو چھیڑنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑی جماعت ہے جس کے اندر بہت ساری مسلکیں ہیں بہت سارے فرقے ہیں سب کا ایک بنیادی دعویٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ اکسریت مین سٹریم وہ ہے فرقے ناجیہ اور جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے فرقے ہیں جو اکسریت کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہیں بہتر چھوٹے چھوٹے فرقے جو جہاننے میں جائیں گے اور ایک جو اکسریت کے ساتھ ہے مین سٹریم وہ جنت میں جائے گا یہ دعویٰ ہے اور اس دعویٰ پر کچھ حدیثیں بھی بہرحال پیش کی جاتی ہیں ان حدیثوں میں سے ایک بنیادی حدیث جس کو سنن ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے وہ یہ ہے عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں کہتا ہوں وآلہ وسلم اتبع السواد العظم فإن من شز شز من النار فرمایا کہ جو مین سٹریم ہے اکسریت عددی اس کی اتباع کرو اور جو اکسریت سے ہٹ جائے وہ جہنم میں جائے گا اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو مین سٹریم ہے وہ برحق ہے وہ نجات پانے والی ہے اور جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے فرقے ہیں وہ ان کی تعداد بہتر سے زیادہ ہو یا کم ہو وہ جاننے میں جائیں گے ہم نے اس دلیل کو آپ کی خدمت میں من وآلہ پیش کیا جو وہ اس دلیل کو رکھتے ہیں کہ مین سٹریم غلط نہیں ہو سکتی اچھا اس کے اور سپورٹ میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں معاف کرے اس حدیث کے نقل کرنے پر کہ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت باطل پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی یعنی میجارٹی میری امت کی کبھی باطل پر اکھٹا نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ اکثریت جہاں ہے وہ صحیح ہے باطل پر اکھٹا نبی کی امت نہیں ہو سکتی یہ ایک حدیث جس کو بہرحال پیش کیا جاتا ہے اب اس کی سنت پر بھی ہم جائیں گے اور اس کے بعد جاننا چاہیں گے کہ واقعا بھی سنت کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن ہم کسی بھی حدیث کو سنتے ہیں نبی مکرم کے نام سے منصوب تو دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں ایک قرآن مجید دوسرے عقل جو درائت کے ساتھ پرکھنے کا اہم میار ہے کسوٹی ہے قرآن مجید کے ساتھ نبی مکرم کی کوئی بات ہرگز نہیں ٹکرا سکتی کانٹی ڈیکشن حدیث کی قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتی قرآن کی حدیث کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ مسلم ہے اہل سنت ہو یا تشیع ہو سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا نبی عقل کل ہے وہ قرآن کا وارث اور حامل ہے قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے اس کا کلام بھی قرآن جیسا معتبر ہے اور ویلڈ ہے تو اللہ کا نبی کیا اسی بات کر سکتا ہے کہ جس بات کی قرآن مجید نے نہ تنہا تزدیق نہیں کی بلکہ مسلسل تردید کی کیا اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں کہ تم آنکھ بن کر کے صرف اکثریت کو دیکھو جہاں اکثریت ہے وہیں چلے جاؤ جبکہ قرآن مجید نے اکثریت کی ایک دو جگہ پر نہیں کئی جگہ پر دھجیا اڑائی ہیں میں چاہوں گا کنٹرول روم سے گزارش کے پہلی کلپ پہلی قرآن مجید کی آیت پیش کریں آپ اس قرآن مجید کی آیت پر توجہ کریں پہلی کلپ اب آپ دیکھئے اس قرآن مجید کی آیت کو سنیے گا اور اچھے قاری کی آواز بھی ہے تاکہ آپ اس پروگرام میں تھوڑی سی لطافت کے ساتھ دلچسپی پیدا کر سکے پہلی آیت ہے آپ کی خدمت میں جو پیش کی جا رہی ہے اس کی آیڈیو بھی پلے ہو رہی ہے اس کی آیڈیو کے ساتھ ہونی چاہیے عربی عبارت آیڈیو ہے بالکل ہے اس کے ساتھ چلیے پہلی آیت کو دوبارہ اس کو سٹیل کر دیں وَإِن تُتِعَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّ الظَّن وَإِن هُم إِلَّا يَخْرُسُونَ اب آپ دیکھئے قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تُو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راست بہکا دیں وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں دھڑاتے ہیں یعنی مختلف بہانیں تراشتے ہیں اکثر کی بات واضح ہو گئی یہاں قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب آپ اکثر کی چکر میں نہ پڑیں کہ روح زمین پر اکثر کی بات سننے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں قرآن اللہ کے نبی سے فرما رہا ہے کہ اکثر کی بات نہ سنیں کہ اکثر گمراہ کرنے والے ہیں اور وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے گمان کی اتباع کرتے ہیں اور صرف بہانے تلاشتے رہتے ہیں قرآن مجید اللہ سبانہ تعالی کا کلام کیا نبی مکرم ایسے کلام کے ہوتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت والو قرآن تو کہتا ہے کہ اکثریت کی اتباع نہ کرو میں کہتا ہوں تم اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ کیا اللہ کا نبی قرآن مجید کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے ذرا ایڈیو کے ساتھ پلیک کیا جائے جی ایڈیو کے ساتھ ہے تو ذرا اس کو دیکھئے گا اب ذرا غور سے سنیے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کو بھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں مگر اکثر ان کے فاسق ہیں اب ذرا اس آئے کریمہ کو سائیڈ میں رکھیں اور میری بات پر توجہ کریں وہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں تہتر فرقوں کہ نبی نے کیا فرمایا تھا فرمایا تھا کہ یہودی اکہتر فرقوں میں بڑھ گئے ایک جنت میں گیا اور ستر جہانم میں گئے عیسائی بہتر فرقوں میں بڑھ گئے ایک جنت میں گیا اکہتر جہانم میں گیا اور میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک جنت میں جائے گی ایک جنت میں جائے گا فرقہ اور باقی بہتر جہانے میں جائیں گے تو کیا حضرت موسیٰ کی قوم کی اکثریت وہ نجات پانے والی ایک فرقے میں تھی اگر اکثریت ہوتی تو قرآن نے اکثریت کے بارے میں یہ کیا فرمایا کہ منہم المؤمنون ان میں سے چند ہی مؤمن تھے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر جو ہے وہ فاسق تھے تو مین سٹریم جسے عربی میں سواد العظم کہتے ہیں اگر سواد عظم حضرت موسیٰ کی قوم میں دیکھیں تو قرآن نے گواہی دی ہے کہ جو میجارٹی تھی وہ تو جہنمی تھی وہ تو غلط تھی وہ تو فاسق تھی صرف ان میں سے کچھ مسلمان تھے کچھ مؤمن تھے اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی یہی بات ہے اس کے بعد والی آیت پر بھی توجہ کریں اس کے بعد تیسری کلپ کو چلا دیں موسیقی 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 اے ایمان اے اہلِ کتاب کیا تم کو کوئی بات ہماری بری لگی ہے حَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّا سوائے اس کے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور تم اکثر فاسق رہے اب یہاں اہلِ کتاب عیسائی تو عیسائی مذہب عیسائی مذہب قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر فرقے ہوئے ایک جنت میں گیا اور اکہتر جہانم میں گئے تو اب جو اکہتر گئے ہیں تو وہ جو جنت میں ایک گیا کیا وہ مین سٹریم تھی وہ سوادِ آزم تھے وہ کیا میجارٹی کے لوگ عیسائی جو ہے وہ جنت میں گئے تھے اللہ نے واضح کر دیا اکثر اکم فاسقون اہلِ کتاب میجارٹی تمہاری فاسق ہے اور اس آئے کریمہ کے ہوتے ہوئے تو واضح ہو گیا کہ بات یہاں کسی بھی لحاظ سے اکثریت کی نہیں ہو رہی ہے نبی مکرم پر جو یہ نسبت دی گئی ہے نا حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ قرآن مجید کی واضح آیتوں کی زد میں ہے اور کبھی اللہ کا نبی نعوذ باللہ من دالک قرآن کی خلاف گفتگو نہیں فرماتا قرآن کہتا ہے اکثر کی بات تم اس نہ سنو اور نبی فرما رہا ہے اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں چونکہ یہ بات سراسر جالی اور جھوٹی ہے ہم پھر اس کی سند اگلے پروگرام میں پیش کریں گے آج کے اس پروگرام میں تیسری آیت کو بھی سن لیجیے گا جو کہ اکثریت کے بارے میں قرآن مجید کا اہم واضح اعلان ہے تیسری آیت میں پیش کروں گا کہ پیش کی جائے بلکہ چوتھی چوتھی آیت چوتھی آیت پیش کریں میجارٹی کو ہم نے اہد پر نہیں پورا دیکھا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا یعنی اکثر کو گمراہ ہی پایا قرآن مجید نے اکثریت کی واضح درجیاں مرائی ہیں یہ واضح کر دیا کہ اکثر کی چکر میں نہ پڑھو اکثریت کی چکر میں نہ پڑھو اور پھر آپ ذرا دیکھیں یہ جو پہلے یہودیوں کا ذکر کی اللہ کے نبی نے کہ وہ اختلاف کر کے فرقوں میں بڑھ گئے پھر عیسائی فرقوں میں بڑھ گئے پھر پیغمبر اکرام فرماتے ہیں میری امت بھی فرقوں میں بڑھ جائے گی تو ایک ایک ہر ملت میں ہر امت میں نجات پانے والا ہے اگر آپ امت محمدی کے مین اسٹریم کو نجات پانے والا سمجھتے ہیں تو پھر یہودیوں میں جو مین اسٹریم ہیں ان کو بھی آپ نجات پانے والا سمجھیں مجید نے دونوں کے لیے واضح آیت نازل کر دی کہ ان کی اکثریت ہرگز نجات پانے والا میں سے نہیں تھی اب اس کے بعد والی پانچویں کلپ کو میں چاہوں گا کہ آپ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اب دیکھیں گے اب دیکھیں ترجمہ اس کو میں آپ کی خدم پیش کرتا ہوں اے حبیب فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ یہاں تک نہ قائم کرو تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور بے شک اے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت بہتوں کو مطلب اکثریت کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ یعنی ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ شرارت پر ہے اور کفر پر ہے کہ کافروں سے آپ کو غم نہ کھائیں یہاں پر بھی یہود و نصارہ کی مین اسٹریم کے باطل پر ہونے کو اللہ نے واضح کر دیا اور اکثریت کو بتایا کہ وہ کفر پر تھی اور شرارت پر تھی اس کے بعد والی آئے کریمہ کو بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے یہ آئے کریمہ بھی سنیں اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ظلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے اس میں واضح طور پر بتایا کہ جو اہل کتاب میں سے مائنارٹی میں ہیں قلیل ہیں اقلیت میں ہیں وہ البتہ ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہیں وہ جو نجات پانے والے تھے وہ مین اسٹری میں نہیں بلکہ اقلیت میں تھے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس نے واضح طور پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ناظرین آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کا نبی یہ فرما سکتا ہے کہ تم اکثریت کہ چکر میں پڑ جاؤ اور جو اکثریت کرے وہی کرو اور اکثریت کی اتباع کرو اور تم اکثریت کی خلاف نہ جاؤ کہ جہانم میں چلے جاؤ گے جبکہ قرآن نے اکثریت کی پیروی نہ کرنے اکثریت کے غلط ہونے اکثریت کے باطل ہونے اور اکثریت کے گمراہ ہونے کا اعلان ایک دو جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر فرمایا ہم نے تو صرف تبرکن پانچ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اب ہم آپ کی خدمت میں بنیادی سوال رکھ کے کالز لینا شروع کریں گے ہمارے پاس ٹائم کی بھی بہت قلت ہے آگ اگلے پروگرام میں جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو اس حدیث کا جو بنیادی مقصد کہ میجارٹی کو ہم حق بجانب سمجھیں ہم نے دیکھ لیا درائیت کے اعتبار سے قرآن کی خلاف ہے کانٹی ڈیکشن ہے اور قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور جو قرآن مجید سے ٹکرا ہے وہ حدیث حدیث نہیں ہو سکتی یقیناً وہ جالی ہے درائیت سے معلوم ہو گیا تو کیا سند کے اعتبار سے بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعین یہ حدیث جالی ہے اور کسی مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے یا پھر نہیں معلوم ہوگا سند کے اعتبار سے بھی ہم خالی اپنی شیعہ سند کے جو میار ہے اس سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اہل سنت کے ہی جو کتب رجال ہیں علماء رجال نے راویوں کے اور درمیان میں جتنے بھی محدثین ہیں ان کے جو حالات بتایا ہیں اور ان راویوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ سند کے اعتبار سے بھی یہ کیا ضعیف حدیث ہے جالی ہے موضوع ہے یا پھر صحیح ہے اگر یہ جالی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہمارا درائیتی اور بنیادی فیصلہ کے قرآن مجید کی خلاف ہمارا نبی نہیں بول سکتا ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا لہذا پہلی جو بنیاد ہے میجارٹی کو صحیح مان کے چلنے کی وہ منہدیم ہو جائے گی اور دیوار جب گر جائے گی تو پھر ہم ان کی دوسری دلیل کی طرف جائیں گے پوری امانت سے ان کی دلیل کو بھی پیش کریں گے اور دلیل کو پیش کرنے کے ساتھ اس دلیل پر قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں تفسرہ بھی کریں گے اگلے پروگرام میں آپ جو دیکھیں گے وہ یہ ہے نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کی ذہن میں اگلے پروگرام کی دلچسپی کہیں نہ کہیں پیدا ہو جائے ہم اس حدیث کو کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ میجارٹی کے ساتھ چلو اس کی سنت دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم دوسری ان کی دلیل جو ہے اس کی طرف جائیں گے پھر اس کا صحیح معنوں میں ہم تفسرہ کریں گے تجزیہ کریں گے تیسری دلیل کیا ہے اس کی طرف جائیں گے تقریباً پانچ دلیلیں ان کی جو مین ہیں وہ پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اکثریت کا بھوت اتار کے حقیقت کی طرف مائل ہوں گے پھر جانے کی کوشش کریں گے کہ حق کو کیا اکثریت کی ضرورت ہے یا پھر حق جہاں بھی ہے جس حالت میں بھی ہے عدد کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی تنہا کیوں نہ ہو حق حق ہوتا ہے اور پھر وہ حق کیا ہے اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ کی دلچسپی میں اضافے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب کے حق ہونے کا کوئی نہ کوئی میار ہونا چاہیے کریٹیریہ ہونا چاہیے وہ میار کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے پورے انصاف کے ساتھ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آیا اللہ کے نبی نے ہمیں واضح طور پر میار ناجی فرقے کے بارے میں دیا بھی ہے کہ ہمیں ایسے ہی گمراہ نوزباللہ چھوڑ دیا ہے پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں جی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ قبلہ میں تازیم نفی لندن سے گوز رہا ہوں جی فرمائیے قبلہ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک تو میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا ایک تو وہ ہیں جو ڈیکلیرڈ نون مسلم ہیں ان کی تو خیر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں جو مجلس و ماتم بھی کرتے ہیں اور وغیرہ بھی ہے اور جیسے یہ وہ تمام فرقے ان بہتر میں شامل ہیں یا ان سے بہار ہیں ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ماشاءاللہ دلائل دیئے اس حساب سے اگر کوئی فرقہ بہت ہی قلیل تعداد میں ہو اور یعنی نمبر آف ماننے والے ان کے بہت ہی کام ہو تو وہ کہہ کہ ہم کیونکہ قلیل کیونکہ آپ دلیل دے رہے ہیں تو یہ ہے تو صرف کیا قلیل ہونا ہی جنت نہیں ہونے کی دلیل ہے یا اور مزید میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ روشن ڈال دیئے گا جزا کرنا ٹھیک ہے بہت امدہ سوالات ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اگر اگلے کالر کو جی اگلے کالر ہیں تو شامل کرتے ہیں ان کو السلام علیکم ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ بسم اللہ شاہ صاحب بسم اللہ شاہ صاحب مزاج شریف سرکار آپ نے بہت ہی بارکی سے اور بہت ہی پیار سے اس بات دونوں سائیڈ کو سامنے رکھا ہے اور اب یہ ہارا کلمہ انسان کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی بات سمجھیں اور پھر اس پہ بات کریں تو میرا سوال بھی اسی سلسل آپ سے ہے جی کہ صرف ظاہری کلمہ پڑھ لینا لا الہ حلی اللہ محمد الرسول اللہ کیا یہ جنت کی گارنٹی ہو سکتی ہے یا یہ ایمان پر کامل ہونے کی یہ گارنٹی ہے کیونکہ اگر یہ صرف گارنٹی لا الہ محمد الرسول اللہ ہی ہوتا تو سورہ منافقون نہ اتر اور دوسرا اسی سے ایرلیٹر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بے عزت جنت میں جائے گا اور جبکہ عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے اور بومنین کے لیے عزت کے لیے ان کے درجے پہ کیسے پہنچا جائے اس کو کیسے درج شکریہ جزا کرنا بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے امدہ سوال کیے ہیں اگلے کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال السلام علیکم رحمت اللہ جی کوئی بات نہیں دو چار کال ہم لے سکیں گے اس سے زیادہ نہیں السلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم السلام عبدی صاحب جو آپ نے قرآن کے احرات بینات پیش کی ہیں جو آپ ان کا شان نزوح بیان فرما سکتے ہیں اور دوسری گزارش مریعہ حدمت میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اکثریت جو ہے وہ گمرائی پہ ہے تو قرآن سے کوئیت آپ پیش کر ہوں گے وہ حق ہوں گے ایسا بھی حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو آیات ہم نے پیش کی ہیں کیا یہ مشرقین کے لیے ہیں یا مومنین کے لیے ہیں آیات بینات کا شان نزول بیان فرمائیں تو پھر پتا چلے گا کہ یہ آیات کن کن لئے نازم اور قرآن سے حوالہ جواب دیں گے جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی فرمائے سر میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں یہ جو آپ نے آیتیں دکھائیں ہے قرآن ٹی وی تو اس کا ریکنچ آپ نے نہیں دیا کس سورے کی ہے اور آیت نمبر ہے اچھا اچھا اس کو بھی ہم دیتے ٹھیک ہے قرآن کی آیات آیات کے ہم آگے ٹھیک ہے آخری ایک دو کال ہم لے سکیں گے اگر ہیں تو نہیں تو پھر چلی ہمارا پاس ٹائم بھی نہیں ہے ماذریت کے ساتھ ناظرین چل آخری کال کام شامل کرتے اسلام علیکم رحمت اللہ جی بسم اللہ کون میرے بھائی ہیں کہا سے ہیں مباشر جی فرمائی ہے میرے سانس رضی رضی رہے کا نام صاحب جی بھی بیان فرما رہا ہے کہ کلمہ پرنے والا اللہ محمد رسول اللہ اس کو ہم کا خدم کہ سکتے جماعت یان دیا کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ صاحب کی سو کل تا پر کیا کریں آمد پہنچ گئے آپ کا سوال انشاءال آپ کے سوال کا جول دیں گے معذرت کے ساتھ ہم زیادہ قوز نہیں لے سکتے ہیں پہلا جو ہمارا اہم سوال تھا جو تعظیم نقوی صاحب نے لندن سے کیا کہ یہ جو حتی مات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور شیعہ زیدیہ ہیں یمن وغیرہ میں اور جس رہے کچھ لوگ ہیں کیا وہ بھی فرقوں میں بہتر فرقوں میں شامل ہیں جی ہاں یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اہل سنت کے امریلہ کے نیچے جو فرقے بنے وہ بہتر میں آتے ہیں نہیں شیعہ نام سے بھی ایک فرقہ جو حقیقت سے دور ہو گیا ہٹ گیا وہ بھی بہتر فرقوں میں شامل ہے اور یقینا اس کو بھی ہم مسلمان فرقوں میں گنیں گے اور پھر نجات پانے والا تو صرف ایک ہی ہوگا یہ تو آپ کے سامنے رکھا ہے دوسرا آپ کا اہم سوال ہے کہ کیا قلیل ہونا ہی برحق ہونے کی دلیل ہے ایسا نہیں ہے ہم نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ جو اقلیت میں ہیں وہ ضرور برحق ہوتے ہیں نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میار اکثریت خالی اکثریت عددی کو کوئی برحق ہونے کا میار سمجھ لیں تو وہ غلط ہے کیونکہ قرآن نے میار اکثریت کو قرار دینے کا جو بتلان ثابت کیا ان آیتوں سے ایک چیز کلیر ہو گئی کہ اکثریت کے چکر میں نہ پڑھو اب جو بات میں ہمارے بھائی نے سوال کی اس کی طرف میں آؤں گا لیکن میرے بھائی اقلیل ہونا بھی اقلیت میں ہونا بھی دلیل نہیں بن جاتی اس اس بات کے لیے کہ وہ حق پر ہے نہیں ہم بتائیں گے کہ حق خود اپنا میار رکھتا ہے حق برحق ہونا اس کی اپنی ایک مصبوط دلیل کے ساتھ ہے اس کا تعلق نہ اکثریت سے ہے نہ اقلیت سے ہے اگر حق اکثریت کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو آپ امام دیکھنا ہے تو اس دور میں دیکھیں اس سے پہلے بھی دیکھیں تو کبھی اقلیت کے ساتھ ہو سکتا ہے حق کبھی اکثریت کے ساتھ تو چکر اکثریت اقلیت کا حق کے ساتھ آپ نہ جوڑیں کہ اقلیت میں ہے تو یقیناً حق پر ہے اور اکثریت میں تو باطل پر ہے ایسا بھی ہم نے نہیں کہا صرف ایک چیز واضح ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ اکثریت میری امت کی وہ صحیح ہے اس لیے کہ جو عددی اکثریت والے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ قرآن کے ساتھ واضح ٹکراؤ والی بات ہے کہ اکثریت کو اللہ نے فرمایا کہ تم اتباع کی قابل نہ سمجھو اکثریت گمراہ ہے اور ایسے میں اگر نبی مکرم کی طرف سے کوئی بات آتی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کبھی باطل پر جمع نہیں ہو سکتی یہ جو میار بنایا نا حق کا اکثریت کو یہ ہم نے بتایا کہ اقلا بھی غلط ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی غلط ہے اور حقیقت بھی عملی طور پر بھی یہ بات غلط ہے میں آپ کو بتاؤ آپ کی تسلیق کے لیے بعد میں ہمارے جو بھائی آئے ہیں ان کے جواب میں میں انشاءاللہ اس کو مزید واضح کروں گا سید علی جانشاہ صاحب نے لٹن سے ظاہری کلمہ پڑھنے والا کیا اس کے لیے گارنٹی ہے کہ جنت میں جائے گا نہیں یہی تو ہم بتانے جا رہے کہ تہتر کے تہتر فرقے وہ مسلمان عمت میں گنے جائیں گے ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے آپ کو مجھے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کسی بھی مسلمان کو کافر کہیں دنیا میں آپ اسے ظاہری طور پر مسلمان سمجھ کر بھائی چارہ قائم رکھیں گے اس کے ساتھ باقی جنت میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے حتی وہ جو حقیقت میں جو جنت میں جانے والا فرقہ ناجیہ ہے اس کے اوپر بھی جو آگیا ہے اگر وہ بھی عمل نہیں کرتا ہے عقید درست رکھتا ہے اس کے لئے بھی جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے تو جنت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اسی طرح آپ نے جو فرمایا کہ کیا بے عزت انسان جنہ میں جا سکتا ہے ظاہر سے بات ہے عزت کا تعلق جو حقیقی عزت ہے یہ جھوٹی دنیاوی عزت نہیں جو حقیقی عزت ہے ہمارے اب جو بھائی آئے تھے انہوں نے سوال کیا اس کے شان نزول کے بارے میں کہ ہم نے کچھ آیتیں مشرقین سے مربوط آیتیں پیش کی اور اس کا بھی مقصد تھا پیش کرنے کا کیا مقصد تھا مقصد فرقوں کی جو حدیث ہے اس میں پہلے یہودیوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ یہودی اکہتر فرقوں میں بڑھ گئے تھے ایک فرقہ جنت میں گیا اور ستر جہنم میں پھر عیسائی بہتر میں بڑھ گئے تھے ایک جنت میں گیا اور اکہتر جہنم میں گئے اور میری کہ اگر آپ نے اکثریت کو مین اسٹریم کو برحق سمجھا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہودیوں میں جو مین اسٹریم تھی وہ جنت میں گئی عیسائیوں میں جو مین اسٹریم تھی وہ جنت میں گئی جبکہ ان آیات کے اندر جو مشرقوں کا یہودیوں کا اور اسٹریم تھی وہ غلط تھی اور باطل پر تھی اور گمراہ تھی اس میں صرف چند مومنین تھے وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں صرف مومنین تھے وَاکثَرْهُمْ فاسقُونَ اور ان میں سے جو اکثر تھے وہ فاسق تھے تو یہاں پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جب گزشتہ امتوں میں ایک جنت میں گیا باقی سارے گئے تو ایک جنت میں جانے والا فرقہ اکثریت میں نہیں تھا کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ نہ یہودی اکثریت میں صحیح تھے نہ عیسائی اکثریت میں صحیح تھے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی امت میں اکثریت کے صحیح ہونے کی بات کہاں سے آپ نکال سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے ان آیتوں کو پیش کیا شانی نزول یقیناً وہ مشرقین کے بارے میں تھی لیکن ہم جو بنیادی بات کرنے جا رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے لئے بھی ہیں آج اگر میں ایسے ہی میرے بھائی سے پوچھوں کہ میرے بھائی بتاؤ ویسے تمہارے خیال میں کیا اکثریت اس وقت امت مسلمہ کی صحیح راستے پر ہے اگر امت صحیح راستے پر اکثریت ہوتی تو در بدر کی ٹھوکریں جو مسلمانوں کو لگ رہی ہیں اور یہ جو لگاتار زلیل خار ہو رہے کبھی نہ ہوتے ایسے ہی آپ عملی طور پر دیکھ کے مجھے بتائے نا بتائیے مجھے کہ ترپن ممالک ہے اس وقت مسلمانوں کے کس اکثریت کی آپ بات کر رہے کیا امت مسلمہ آج کے زمانے کی اکثریت صحیح ٹریک پر چل رہی ہے میرے بھائی ہماری اپنی امت امت مسلمہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ مارنے والا کہتا ہے اللہ اکبر تکبیر لگاتا ہے اور بیچارہ مرنے والا بھی اللہ کا نام لے مرتا ہے آج کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اندر آپ کو نہیں معلوم ہے میرے بھائی آپ کو دلیل چاہیے اس کے لئے آپ قرآن ہم بتائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ ویسے ہی دیکھ لیجئے نا ویسے دیکھ لیجئے کہ کیا آج امت اکثریت اددی کی کیا صحیح ٹریک پر ہے اگر ہوتی تو یہ ٹھوکریں کی کس کے لئے تھی کیوں ہیں اس طرح کی رسوائی مسلمانوں کی کیوں 53 یا 54 کنٹریز مسلمانوں کی ہوتے کیوں ظلیل و خار ہو رہے اکثریت صحیح ٹریک پر نہیں ہے میرے بھائی اکثریت کو کبھی آپ حق بر جانب نہ سمجھے اور پھر تاریخ کی بات کرتے ہیں عملی طور پر میں آپ کو بتا دوں آئیے معاویہ پر جمع ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی امت تو کیا معاویہ کو برحق مانے مولا علی کو نعوذ بلکل کم تعداد میں ہو گئے تھے لوگ چھوڑ چھوڑ کے معاویہ کی طرف لوگ چلے گئے تھی اور یہاں صرف چند بدری صحابہ کے کوئی نہیں تھا تو کیا ہم مان کے چلیں کہ نعوذ بلکل علی کے ساتھ حق نہیں تھا اور حق جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ تھا جس پر امت کی میجارٹی جمع ہو گئی تھی آپ مان سکتے میرے بھائی آپ کا شعور کیا کہتا ہے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے آپ کا وجدان کیا کہتا ہے اور آگے بڑھئے باپ کو اگر آپ کسی طرح سے رہائیت دیتے ہیں تو بیٹے کو کیسے رہائیت دیں گے کہ امت مسلمہ میں ان خلفاء میں سب سے زیادہ میجارٹی نے جس کی بیعت کی اس کا نام یزید ابن معاویہ یہاں تک کہ حضرت عمر کے لادلے اور صاحب زادے عبداللہ ابن عمر نے تو لوگوں کو بیعت توڑنے سے لوکا تھا مدینے میں جب اس کے فسق و فجور کا واضح طور پر سامنے آ گیا تھا قصہ اور سب کو پتا چل گیا تھا کہ یزید جس کی بیعت کر کے ہم بیٹے ہیں وہ کتنا ملعون آدمی ہے اور کتنا فاسق و فاجر ہے لوگوں نے بیعت توڑنے شروع کر دی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں بیعت نہ توڑو کہ ایک امام وقت کی بیعت توڑنے سے انسان کو جہاں جہانم میں ڈال دیتا ہے درائیا لوگوں کو میجارٹی یزید کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی اس کے بعد مروان کے اوپر میجارٹی نے بیعت کی تھی اتفاق کیا تھا کہ نہیں کیا تھا مروان ابن حکم بنو امیہ کے جتنے لیڈر آیتے رہے کیا وہ اقلیت سے آتے رہے وہ میجارٹی سے آتے رہے میجارٹی ان کے ساتھ تھی جو حکومت والے ہوتے تھے اس کے ساتھ میجارٹی ہے آج اگر اس وقت عبداللہ کنگ بنا بیٹھا ہے اسی جگہ پر ان مقدس شہروں پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور سارے کے سارے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں اور سارا جتنا بھی مشرق حسطہ کا خطہ ہے وہ وحابیت کو بلکل پرموٹ کر رہا ہے سلفیت کو عام کر رہا تو کیا ہم اس کو اکثریت عددی کے طور پر صحیح سمجھ کر آنکھ بند کر مانتے میں چلے جائیں شعور اور بصیرت سے کام لے کر کوئی بھی تھوڑا سا غور کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ اکثریت کے چکر میں پڑھ کے ہم باطل پرستی شروع کر چکے ہیں اور حق سے دور ہو گئے ہیں حق کو نہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ اقلیت کا کسی اعتبار سے محتاج ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر آپ واضح دلیل کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم پیش کریں گے ہمارے بھائی کی جو ہے وہ بالکل شکایت درست تھی کہ قرآن کی آیتیں پیش کی گئیں لیکن اس کے حوالے نے پیش کی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ہوتا تو میں حوالے بھی پیش کرتا آخر میں ہمارے بھائی مبشر قرآن سے پوچھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہے آپ نکاح مسلمان ہے لیکن جماعت احمدیہ کے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو کسی پیغام لانے والے نبی کی کیا زورت پڑ گئی ہے ہرگز نہیں یہ تو مسلم تمام مسلمہ کا عمت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے کہ نبی مکرم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو پھر اس عقیدے کی وجہ سے اسلام سے نکل جانا ثابت ہو جاتا ہے ہمیں دلائل انصاف کے ساتھ پیش کرنے ہیں اور دائرہ اسلام میں وہی ہیں کہ جو اسلام کی ضروریات اور جو بنیاد ہے اس کو کم اس کم مانتے میں چلیں اور اس کے بعد کسی نبی کے چکر میں نہ پڑھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اگلے پروگرام میں جو میں نے بتایا اسی ترتیب سے گفتگو جاری رہے گی اپنا خیال رکھے گا اور حق کی طرف مائل ہونے کا جذبہ پیدا کیجئے گا السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ